ہیلو کیسے آپ سبھی امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے آج کی خبر اتر پردیش سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا وشلیشن بھی کریں گے کہ آخر اتر پردیش میں جو بپکشی نیتا ہے اتنے اسرکشت کیوں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا جو ڈی جے پی مکھیالے کا ہے لکھنو کا یہ ویڈیو ہے جہاں پر اکھلیش یادب بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کے بیچ لیکن اس ویڈیو نے بہت سارا آدھ سندیج دے دیا اکھلیش یادب کو کہا گیا سر چاہ پییں گے تو انہوں نے کہا چاہ نہیں پیوں گا چاہ میں زہر ہو تو مجھے بھروسہ نہیں ہے اب آپ سوچئے دراصل سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ ڈی جی پی مکھیالے جانے کی اکھلیش یادب کو ضرورت کیوں پڑی ایس پی میڈیا ایس پی میڈیا سیل کے جو پرباری تھے منیش اگروال انہیں گرفتار کر لیا گیا سوچئے یہاں پر میڈیا سیل کا ٹویٹر وار چھڑا ہوا ہے اور اس کی شروعات کی تھی ریچا راجپوت نے ریچا راجپوت بی جے پی میڈیا پرباری ہے اور جس بھاشا کا جس ترہین بھاشا کا انہوں نے استعمال کیا وہ ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے آپ کو ہم پڑھ کر سنا بھی نہیں سکتے بپکشی نیتاؤں کو لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لگاتار انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایسا ہی ہوا منیش اگروال کے ساتھ جنہوں نے ٹویٹ کیا اس لیے ٹویٹ کیا کیونکہ جو بھاشا تھی ریچا راجپوت کی وہ بہت زیادہ گندی بھاشا کا انہوں نے استعمال کیا تھا اور اسی لیے جب انہوں نے ریچا کو پلٹوار کیا تو جانتے ہیں اتر پردیش کی پولیس نے منیش اگروال کو گرفتار کر لیا آپ سوچئے جو بھی کوئی سچائی کی راستے پر جا رہا ہے جو کوئی سچی باتیں کرنا چاہتا یا کوئی آلوچنا کرتا ہے سرکار کی تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے ایسے بہت سارے ایگزامپل آپ کو مل جائیں گے آج بھی کئی پترکاروں کو زلہ بدر کر دیا گیا ہے کئی پترکاروں کو ان کے زلے سے باہر کر دیا گیا ہے اس لیے کیونکہ ان پترکاروں نے سرکار سے سوال کر لیا تھا اب اس بیڈیو کو اگر آپ سمجھیں گے تو سمجھ پائیں گے کہ اب اکھلیش یادو کو پولیس پر بھی بھروسہ نہیں ہے اکھلیش کا پولیس سے وشواس اٹھ چکا ہے تو کیا اکھلیش یادو منیش اگروال کو چھوڑا پائیں گے یہ بڑا سوال ہے لیکن اس بیچ جو ایس پی کے جو کاری کرتا ہے سمازوادی پارٹی کے کاری کرتا ہے وہ لگاتار اس کی مانگ کر رہے ہیں کہ ریچہ نے جس طریقے سے زہر گھولا اس کی گرفتاری آخر کب ہوگی ریچہ راجپوت کی گرفتاری کو لے کر سمازوادی پارٹی کے جو کاری کرتا ہے وہ آڑے ہوئے ہیں اور لگاتار اس کی مانگ ہو رہے گی انکہ دونوں کو کہا جا رہا ہے اس نے اگر گلٹ ٹپنی کی تھی تو ریچہ نے بھی ڈیمبل کے خلاف ان کی بیٹی عدیتی کے خلاف لگاتار گلٹ ٹپنیا کی تھی اور سوچئے جو ریپورٹ درج کر آئی گئی تھی ریچہ راجپوت کے دوارا کہا جا رہا تھا کہ بلاتکار کی دھمکی دی گئی تھی اور جانتے ہیں ٹویٹر پر ریچہ راجپوت کو راشتروادی شیرنی کہا جا رہا ہے جو چنگو منگو ہیں جو نفرتی چنٹو ہیں وہ لگاتار ریچہ راجپوت کو راشتروادی شیرنی کی سنگیہ دے رہے ہیں آپ سوچئے جس ریچہ راجپوت نے ڈیمپل یادو کے خلاف عشوبنیہ ٹپنی کی ابحدر ٹپنی کی ان کی بیٹی کو لے کر غلط طریقے سے باتیں کی جس کو ہم آپ کو پڑھ کر سنا بھی نہیں سکتے بار بار ہمیں اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بادشاہ جو تھی دونوں کی بہت استرہین تھی یہاں میں کسی کو ڈیفٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بتا رہا ہوں جو شروعات تھی وہ بی جے پی میڈیا پربھاری کے دوارہ کہا جا رہا تھا کی گئی تھی اور اسی کے جواب میں جب سماجوادی پارٹی کی میڈیا سیلیکٹیو ہوئی تو پھر جانتے ہیں منیش اگروال کو گرفتار کر لیا گیا اب آپ سوچئے لگاتار وپکش کو کمزور کیا جا رہا ہے وپکش کے خلاف سازش کی جا رہا ہے وپکش اگر کچھ بولتا ہے تو اسے اس کے پیچھے ای ڈی سی بی آئی جانچنسیاں بھیج دی جاتی ہیں تو کیسے مضبوط ہوگا لوگتندر یہ بڑا سوال ہے کیونکہ چاہے تجسوی یادہ ہو نتیش کمار ہو ممتہ بنرجی ہو شرط پوار ہو تمام بکشی نتاؤں کے خلاف کیسے سازش کی گئی آپ نے دیکھا ہوگا اور راہل گاندی کے خلاف بھی ای ڈی جانچ کر رہی ہے یعنی جو جو بھی نتا بول رہا ہے ان کے پیچھے سرکاری ایجنسیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے چاہے ای ڈی ہو چاہے سی بی آئی ہو آج کی ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں پر ہارٹ اٹیک سے یو پی میں ہارٹ اٹیک سے ایک ہفتے میں کریم نبے لوگوں کی موت ہو گئی سوچئے اتر پردیش میں کانپور سے ایک خبر آ رہی ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نبے لوگوں کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے اور اس میں بھی سازش کی بو آ رہی ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گڑ بڑ جھالا ہوا ہے اور اس موت کو لے کر بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں سوال لگاتار کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ آخر اتر پردیش میں اس طرح کی موت کیوں ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو اتر پردیش کی جو راجنیتی ہے کچھ اس طرح سے چل رہی ہے ٹویٹر پر پتہ نہیں آپ لوگ کتنا سکریے ہوں گے مجھے نہیں معلوم لیکن ٹویٹر کو بھی اب کہیں نہ کہیں انسوشل کیا جا رہا ہے کئی سارے جو لوگ ہیں پتھان کو دیکھا آپ نے ایک پتھان کو لے کر کیسے کیسے ان کے خلاف ٹپنے کی جاتی ہے کیسے کیسے محلاؤں کے خلاف ٹپنے کی جاتی ہے گالیاں دی جاتی ہیں ابت بھاہشہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو راجنیتی ہے کہیں نہ کہیں سماج کو بانٹ رہی ہے اور محلاؤں کے لیے جس بھاہشہ کا استعمالے لوگ کر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ استرہین ہے تو محلاؤں کے سرکشہ کا دعویٰ کرنی محلاؤں کو سمان دینے کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی اکھر ڈیمپل یادف کو لے کر اتنی سخت جو بھاہشہ ہے یا گندی بھاہشہ ہے اس کا استعمال کیوں کر رہی ہے یہ بڑا سوال ہے کیونکہ ریچہ راجپوت کو کہیں نہ کہیں بی جے پی دوارہ ہی سنرکشت کیا جا رہا ہوگا اور ریچہ راجپوت نے بے قصور ڈیمپل کے خلاف ٹپنی کی ہے اب بتائیے ڈیمپل یادف کا اس میں کیا دوش تھا کیا قصور تھا ڈیمپل یادف ان کی بیٹی کو اس میں کیوں گھسیٹا گیا آپ چاہتے تو آپ منیش اگروال کے خلاف ٹپنی کر سکتے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں یہاں پر اکھلیش شیادف کے پورے پریوار کو گھسیٹا گیا اور ان کے پریوار کے خلاف اشوبنیہ ٹپنی کی گئی ہے جس کو لے کر اکھلیش شیادف بہت زیادہ آہت ہیں ناراض ہیں گصے میں ہیں آج جب وہ یہاں پہنچے تھے ڈی جی پی مکھیلے تو خاص طور سے انہوں نے جو پولیس تھی اسے بھی چیتاونی دی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ بدلے کی بھاونہ سے ایف آئی آر درج کرتے ہیں اور ہمارے نیتاؤں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہمارے نیتاؤں کو گرفتار کرتے ہیں جو کی بالکل کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہے تو بڑا سوال یہ ہے دو ہزار بائیس میں ابھی اتر پردیش میں چناف ہوا ہے پانچ سال بعد پھر سے ویدان سبا کا چناف ہوگا اور دو ہزار چوبیس آنے والا ہے دو ہزار تیئیس چل رہا ہے جہاں پہ نو راجعہ میں چناف ہوگا اب بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے اب یہی جو دو ہزار تیئیس ہے کہیں نہ کہیں پلوٹ جو ہے تیار ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ پھر سے موڈی آئیں گے لیکن راہل گانی کی بھارت جوڑو یاترہ سے کہیں نہ کہیں بی جے پی ڈری ہوئی ہے ادھر بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کو سی ام کا چہرہ لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں لیکن دو ہزار چوبیس میں چناف کس مدے پر ہوگا یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے مدہ ہے بیروزگاری مہگائی گریبی لیکن اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے بھگوہ کو لے کر آ جاتے ہیں لب جہاد کو لے کر بات ہو رہی ہے اور سمان ناغری سنگیتہ کو لے کر بات ہو رہی ہے لیکن جو اہم مدے ہیں جو جنتہ سے جڑے مدے ہیں اس پر کوئی چناف نہیں ہو رہا نہ کوئی بات کر رہا ہے تو یہ ہے راجنیتی کا استر ہمارے دیش میں جس کی بھاشا جو ہے استرہین ہو گئی ہے اور گلے کے گنڈے جس بھاشا میں بات کرتے ہیں یہ لوگ بھی اسی پر اتارو ہو گئے ہیں چاہے سماجبادی پارٹی ہو چاہے کوئی پارٹی ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اگر گلت ہے تو گلت ہے تو کم سے کم ریچہ نے جس طریقے سے ٹویٹ کیا ہے ڈیمپل یاد ہو کے خلاف صاحب سوچئے ڈیمپل کا اس میں کیا قصور تھا یہ بڑا سوال ہے لوگ پوچھ رہے ہیں ریچہ اگر مہلہ ہے تو مہلہوں کا سمان کر سکتی تھی ظاہر سی بات ہے لوگوں نے لگاتار آروپ لگایا ہے کہ جو میڈیا سیل ہیں اب اپنے دائرے سے باہر ہو چکے ہیں اپنی جو بھومکہ ہے اسے نبھا نہیں پا رہے ہیں ہماری اس خبر پر آپ کیا سوچتے ہیں کیا ریچہ راجبود کو ڈیمپل یاد ہو پر ان کی بیٹی عدیتی یاد ہو پر اس طرح سے ٹپڑی کرنی چاہیے تھی جو پلکل اشوبھنی ہے تھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں